ناظرین آج چائنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا چین آج کے دور کی سپر پاور ہے چین دنیا کی قدیم ترین تیزیبوں میں سے ایک ہے گزشتہ تس سالوں میں چین کی ترقی کی رفتار امریکہ سے سات گناہ زیادہ رہی ہے دنیا کے پچاسی فیصد مصنوع کرسمس ٹری اور اسے فیصد کھلونے چین میں بنتے ہیں ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ چینی لوگ ہر سیکنڈ میں پچاس ہزار سگٹ پی جاتے ہیں ناظرین کو یقین نہیں ہوگا کہ دنیا میں جہاں انڈوں کو پانی میں اوبالا جاتا ہے تو وہیں چین میں انڈوں کو بچوں کے چھوٹے پشاب میں اوبالا جاتا ہے چینی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا دنیا کا قدیم ترین کاغذ کا ٹکڑا چین میں ملا تھا جو کہ پہلی یا دوسری صدی قبل مسیح کا ہے کاغذ کا یہ ٹکڑا بہت مضبوط ہے اور کبھی کپڑے بنانے میں اس کا استعمال ہوتا تھا رشم کے کپڑے آج سے تین ہزار سال پہلے بھی چین میں بنائے جاتے تھے یہ لوگ آج سے تین ہزار سال پہلے رشم کے کیڑوں سے رشم حاصل کرنے کا طریقہ جان چکے تھے اور جو کوئی بھی اس طریقے کو دوسری ملک کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا اس کو سزائے موت دی جاتی ناظرین یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ چائنہ کی عبادی تقریباً ڈیڑھ عرب کو پہنچ چکی ہے اس لیے چین نے ون چائلڈ پالیسی لگایا ہوا ہے چین میں صرف اور صرف آپ ایک بچہ پیدا کر سکتے ہیں ایک سے زائد بچہ پیدا کرنے پہ آپ کو سزا اور جرمانہ ہوگا چین میں ہر سال چالیس لاکھ پلیوں کو مزے دار کھانے کے نام پر کھایا جاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال چین میں ہے لیکن یہ دو ہزار پانچ تک 99 فیصد خالی تھا 2030 میں چین کے شہروں کی عبادی دنیا کے تیسرے بڑے عبادی والے ملک امریکہ کی عبادی سے تجاوز کر جائے گی چین میں امیر لوگ کسی دوسرے شخص کو پیسے دے کر اس کو جیل بھیڑ سکتے ہیں ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے زیادہ تر جڑوان بچے چین میں پیدا ہوتے ہیں ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ سزائے موتیں چین میں دی جاتی ہیں اس کے علاوہ کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کی تقریباً تیس فیصد خودکشیاں چین میں ہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کی تقریباً تیس فیصد خودکشیاں چین میں ہی ہوتی ہیں اور یہاں پر آپ کو دریاؤں سے لاشیں نکالنے کی نوکری بھی مل سکتی ہے چین کی زبان میڈران دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے جبکہ انگریزی دوسرے نمبر پر ہے دو ہزار آٹھ میں چین خلا میں انسان کو کامیابی سے بھیجنے والا تیسرا ملک بن گیا تھا پہلے روس نے اور بعد میں امریکہ نے بھیجا ستائیس ستمبر دو ہزار آٹھ کو زائزی گاؤں خلا میں چہل قدمی کرنے والے پہلے چینی خلا باز بنے تھے چین کی دیوار انسان کی بنائی ہوئی سب سے بڑی دیوار ہے جو خلا سے بھی دکھائی دیتی ہے ناظرین کو معلوم ہوگا کہ چین کی عبادی دنیا کی سب سے بڑی عبادی ہے اور اسی وجہ سے دنیا کا ہر پانچویں انسان چینی ہے ٹوائلٹ پیپر تیرہ سو قبل مصیح میں چین میں درافت ہوا لیکن یہ صرف شاہی خاندان کے لوگوں کے لیے تھا چین میں کاغذ کمپاس گن پاڈر اور پرنٹنگ پریس اجاد ہونے والی اہم چیزیں ہیں چینیوں نے تین ہزار سال قبل پتنگیں بنائی تھی ایک سو تین اسوی میں ایک ماہر فلکیات زین حیگ نے ایک ایسا عالی درافت کیا جو زلزلے کی پماش کر سکتا تھا یہ چین کے لوگ ہی تھے جنہوں نے آئس کریم اور نوڈلز جیسے پکوان اجاد کیے ناظرین کو جان کر حیرت ہوگی کہ چین میں سال دو ہزار نو سے ہی فیس بک اور ٹوائٹر پر پابندی لگی ہوئی ہے وڈیو پسند آنے کے صورت میں وڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر وڈیو آپ کو ملتی رہا کرے